کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں وہ 11 اگست کو منائے جانے والے اقلیتوں کی قومی دن کی حوالے سے لیگل ایڈ سوسائیٹی کے ذریعے تمام سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار کا انوان پاکستان میں اقلیتی برادری کو حاصل حقوق تھا سیمینار کا سیک انقاد کیش دی فائر چرچ میں کیا گیا جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے کرسٹن ہندو کمیونٹی کے نمائندگان نے شرکت کی اور اپنے کیالات کا اظہار کیا لیگل ایڈ سوسائیٹی کی جانب سے ایڈوکیر صوفیہ اللہ خوب محبوب لگاری اکبر حسین درویشی نے اقلیتی برادری کو حاصل حقوق پر سیر حاصل گفتگو کی اور موضوع سے متعلق شرکہ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات دیئے لیگل ایڈ سوسائیٹی مفت قانونی مشاورت معافنت اگاہی فرام کرنے کے حوالے سے جانا پہ جانا نام ہے اورگنائزیشن کے مقلی اور پروگرامز پاکستان میں اپنے فرائز کی انجام دہی میں مصروف عمل ہیں کراچی میں قائم سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر حکومت سندھ کے لارڈیپارٹمنٹ لیگل ایڈ سوسائیٹی کی مشترکہ کابیشوں کا سمر ہے سیمینار کی شرکہ کوکلیتی کمیونٹیز کو قانونی حقوق سے اگاہی پروجیکٹ پر بھی تفصیلات فرام کی گئی اور کتابچے کی صورت میں موجود آئی ای سی کا مواد تقسیم کیا گیا آواز یا رہ کی لیگل ایڈ سوسائیٹی کا یہ پروجیکٹ سندھ کے آٹھ ازلا بشمول کراچی حیدراباد سانگھر شہید بینظیر آباد کھیر پور سکھر لارکانہ دادوں میں کام کر رہا ہے پروگرام کے اقتتام پر شرکہ کی جانب سے لیگل ایڈ سوسائیٹی کی کابیشوں کو سراہا گیا